ایک تو آپ نسچند ہو جانا یہ داس دو وچن کہے گا وہ بے پرمانیت نہیں ہوں گے وہ پرمانیت ہوں گے اور اب آپ کو وہ دکھاتے ہیں اب دیکھئے گا یہ کبیر ساگر ہے آج سے چھت سو ورس پہلے آدنی درمداز صاحب جی جو پرمانیت کے ایک پیاری آتمہ تھے انہوں نے لکھا تھا جو بھی گھٹنا بگوان کے ساتھ گھٹی تھی جو پرمانیت ان کو بتائی سرشتی رتنا اور کیسے کیسے اپنی لیلہ پر ورس کی ساری بتائی وہ اس سمیں لکھی گئی تھی چھت سو ورس پہلے اور آج ہمارے صدگرنت کبیر ساگر کے اندر آپ کو پرمانیت کرتے ہیں دیکھئے گا یہ کبیر ساگر سمپرن گیارہ بھاگ یہ دیکھئے گا یہ کبیر پنسیوں کا ہی پرکاسیت ہے کبیر پنسی بھارت پنسیق سوامی یوگلانند بیہاری دوارہ پرسکرٹ مدرک میں پرکاسک ہیں کھیمراز کرسندہ اجھک سری ونکینٹیس فرپریش کھیمراز کرسندہ مارک ممبئی اب اس کے ہم آپ کو لے چلتے ہیں چوہتر پریشت پہ جیسے تھوڑا موقع بتاتے ہیں کہ پرماتما نوزاد سی صوروب دھار کر کے کمل کے پھول پر پرگٹ ہوئے تھے نیرو اور نیما یہ دو جلہا تھے دمپتی تھے پتی پتنی تھے نیرو پتی کا نام نیما اس کی پتنی کا تو اب جب بچے نے کچھ کھایا پیا نہیں کچھ دن تک تب رامانند جی کے پاس وہ نیرو گیا کیونکہ سادھو سنتوں سے ہی ایسی کوئی دکت ہوتی ہے ان سے سلحہ لیتے ہیں تو سوامی رامانند جی ایک بڑے مہاپرس ویدوان پرس مانے جاتے تھے ویدوں گیتہ اور پرانوں کے اور بہت سوپرسید مہاتما مہرسی کہلاتے تھے پندق جی تھے پندق جی اس میں جو برامن گروہ ہوتے تھے وہ انہ جاتی والوں کو سہستوں نہیں بناتے تھے لیکن ان کو جنتر منتر اویسے بتاتے تھے اب دیکھئے گا یہ قویر ساگر ہے اس کے چوہتر پرسٹ پر گیان ساگر یہ بریکٹ کے اندر جو پرسٹ ہے یہ چوہتر پرسٹ اور یہ گیان ساگر نامہ کے ایک چیپٹر ہے اب لکھا ہے سن جلہا من بھہو آنندہ جمی چکور پایا نسچندہ یعنی وہ جلہا فرماتما کو پا کر ایسے خس ہو گیا جیسے چکور پکسی چاند کو دیکھ کر ہوتا ہے لے ست چلے ہر سمن کینا ارتاسوں پن اسبول ہی لینا ست کاسی کو لے چلے لوگ دیکھنے تے آو ان پانی بھکسے نہیں بھکھے نہیں ان پانی کھاوے نہیں جلہا سوک مناوے اب جب پرماتما کو نیرو اور نیمان لے کر آگئے ایسا سندر شریر تھا پرماتما کا کہ کوئی بچہ ان جیسا خوبصورت نہیں تھا جس کارن سے آس پاس کے نگری کے سبھی لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اور نیرو اور نیمان کوئی چنتہ بنی ہوئی تھی کہ بالا کچھ کھانی رہا یہ کچھ جن کا ہی میمان ہے وہ اس سے دکھی تھی دیکھئے گا ست کاسی کو لے چلے لوگ دیکھنے تے آو ان پانی بھکسے نہیں جلہا سوک مناوے کچھ کھانی رہا اس لئے جلہا دکھی ہو رہا تھا سوامی راماند جی کے پاس جا کر سارا کچھ کہانی بتائی گا میں ست پائیو بڑھا گنوانتا کارن کون بکھے نہیں سنتا کہ ماتما جی کیا کارن ہے وہ کچھ کھانی رہا راماند دھان تب دھارا جلہا سو تب وچن اچھا رہا یہ بات کہی جلہا کو جلہا کو پورو جنم میں تے برامن جاتی اور ہر سیوات کینی بلواتی کچھ تو سیوہ ہر کی چوکا تا تے بھی جلہا کا روپا پریتی پربو گہتور لینی تا تے ادھان میں ست تو دینا تو پچھلے جنم میں برامن تھا تو کوئی بھگوان کی بھگتی بھول گیا کوئی چوک پڑ گی تے رہتے ہیں جس کارن سے تو برامن سے جلہا بن گیا اور تیری اس پریتی کو دیکھ کر بھگوان نے آپ کو جنگل میں یہ پتر دے دیا پریتی پربو گہتور لینی تا تے ادھان میں ست تو دینا اب یہ نوری نہیں ہے نیروح ہے یہ مسپرنٹ ہے کہی جگہ ہے پربو جس کن ہو تس پائیو اب وہ نیروح کہتا ہے جلہا کہ میں نے جیسا کیا تھا وہ تو مجھے مل گیا اور آرت ہو تو ادھر سے نہ آیا سنکٹ میں میں تیرے پاس آیا ہوں اسو کہ یہ اپائے گسائیں بالک اکسو داونت کچھ کھائی راماند اس یکتی بچارا تم ست کوئی گینی اوتارا آپ کا پتر کوئی ودوان پرس ہے بچیا جاہی بیل نہیں لگا سو لے ٹھاڑ کرتے ہی آگا کہتے ایک بچیا لیاو جس کو بیل نے ٹچ نہ کیا ہو یعنی کماری انٹچڈ کماری بچیا جاہی بیل نہیں لگا سو لے ٹھاڑ کرتے ہی آگا اس کے سامنے کھڑا کر دو اس بچے کے سامنے کماری گائیں لیا کر دودھ چلے تے ہی تھند تے دودھ ہی دیو چھپائی اور اکسو داونت ہوئے تاں تاں کو دیکھوائی پھر سو پلا جنا جو اللہ ایک بچیا لے آوا اور چلو دودھ کوئی مرم نہ پاوا چلو دودھ جو اللہ حرسانہ راک چھپائی کہو نہیں جانا اب یہاں دودھ سبد ہے یہ یہ لیکھت کو نے کیونکہ کچھ اس میں گڑبڑ کر دیا جیسے یہ کبیر پنتھیوں نے تھوڑی بہت اس میں اپنی بودھی سے دوبارہ پرنٹ کراتے اس میں کچھ پریورتن کرنے کی چیشتہ کی ہے اب وہ دودھ کون تھا گریب دا صاحب جی گاؤں چھوڑانے جلہ ججر والے کو وہی پرمیشور انہیں آ کر کے ملے اب جسے داس بتا رہا ہے کہ تین پرکار کی ستھیتھی سے وہ پرماتما ہماری سب کی سنبھال کرتا ہے اپنے بچوں کی اور وہی ریگوید منڈل نمبر نو سخت ایک منطر آٹھ میں پرمانیت ہے کہ وہ پرماتما تین پرکار سے کیسری دھارن کرتا ہے ہم سب کا دھارن پوچن کرنے کے لیے ہم سنبھالنے کے لیے تو دوسری پرکار کی ستھیتھی داس آپ کو کلیر کر رہا ہے کہ ایک بالک روپ دھارن کر کے آتا ہے اور تیسری پرکار کی ستھیتھی میں وہ پرماتما جہاں چاہے کبھی بھی کسی سادو مہاتما سنت کے روپ میں پرگٹھ ہو کے اپنی پیاری آتماؤں کو اچھی آتماؤں کو مل کر ان کو تتوے گیان سے پریچت کراتے ہیں اور اپنے آپ بھگوان کو بھگوان صد کرانے کے لیے کیونکہ کال نے گیان متھا کر دیا ہوتا ہے جاتم گیان کو نشت کر دیا ہوتا ہے اس لیے اپنے ساکسی تیار کرتا ہے ان مہاپرسوں کو ستلوک لے جاتا ہے وہاں پر چھوڑتا ہے تو وہ تیسری پرکار کی ستھیتھی میں وہ پرماتما آتے ہیں اور ان پیاری آتماؤں کو ملتے ہیں کن کن کو ملے اس کلیوگ مداز کے جو نولج میں ہیں آدنی درمداز صاحب جی کو آدنی ملکداز صاحب جی کو آدنی دادو صاحب جی کو آدنی نانک صاحب جی کو جو سیکھ درم کے پرورتک ہیں ان کو جو پرماتما آ کر ملے ہیں جو ست پرس آ کر ملے ہیں ست لوگ سے جو وہاں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے چل کر آتے ہیں سیدھے ساتھ جو روپ دھرن کر لیتے ہیں زندہ مہاتما کارو بنا لیتے ہیں آدنی گریب دادو صاحب جی کو گاؤں چھوڑانے جلہ جدر حریانہ والے کو آدنی گیسہ دادو صاحب جی گاؤں کھیکڑا جلہ میرٹ اتر پردیس والے کو ان مہپرسوں میں سے پرماتما نے آدنی گریب دادو صاحب جی کو پنہ وہ کمپلیٹ سپریچور نولج دیا ہے کس لیے کہ کال نے کہا تھا کہ جب تک کلیوگ نکٹ آوے گا آپ کا سمیں پچپن سو ورس تب تک میں سبھی آپ کے نام سے باراک تو کبیر پنس لاؤں گا اور انیک پنس لاؤں گا جو آپ کے گیان کو متھا کر دیں گے اس لیے پرماتما نے آدنی گریب دادو صاحب جی کو سسکھنڈ لے جا کر اپنے سے پریچیت کرا کر اور کمپلیٹ سپریچور نولج سمپورن ادھاتم گیان ان کے اندر فیڈ کر دیا اس پنیاتما نے گریب دادو صاحب جی نے اپنے مکمل سے بول بول کے وہ لکھوایا اس میں لکھا ہے کہ سیو اترے سیو پوری سے آوگت بدن بنود اور میک کے کمل اور لیا عیس کو گود ان بیاور کو دوحت ہے کماری کو دوحت ہے دودھ دیا تتکال اور پیو اے کبیر برمگتی تانسیو بھے دیال یعنی سیو جی آئے تھے سیو لوگ سے ایک سا دھورو بنا کے اور تب انہوں نے اس کماری گائیں کی کمر پر ہاتھ رکھا تھا پرمیسور کے آدھے سا نسار نوجات سی صوروح مپرمات مہن کے گودی میں تھے اور تب وہ دودھ نکلنا سروح ہوا تھا کماری گائیں کے اس کے تھنوں سے ایک کورا برطن لائے گیا تھا کمہار کے ساپ اس میں وہ دودھ آیا تھا وہ ست لوگ سے ہاتھا ہے کماری گائیں میں دودھ پرماتمہ کا اس کے اپنے ند لگ سے آتا ہے کہتا ہے اس نکلی لوگ سے کیا کھاؤں ہیں یہ آپ پہ بکھاری بنے پھر ہیں تو ست لوگ سے آتا تھا اس پرمپتہ کا دودھ گو جو سب پسو میں پویتر ہے تو وہ دودھ پرماتمہ پیا کرتے تھے تو وہ دودھ آیا پھر وہ دودھ چلا گیا یعنی وہ پرماتمہ چلے گئے پرماتمہ کے تین لوگ کے بھگوان اور ایک سادھو سنت روپ مائے تھے وہ چلے گئے تو یہ باقی ورنڈ وہ ہے یہ میس گائیڈن پتہ نہیں تو یہاں پر انہوں نے رامانندی سے جوڑ دیا سادھو سنتوں کے پاس عوصے جاتے ہیں مہاپرش دکھی ویکتی جاتے ہیں مہاپرشوں کے پاس انہوں نے دودھانتر منتر بتایا وہ بتایا کہ تیرا پوتر جو ہے یہ عام ویکتی عام بچہ نہیں ہے یہ کوئی مہاویدوان پرش ہے اور جو بھی جیسا باقی ورنڈ بکتا دودھان صاحب کو بتا رہے یہ سکتے ہیں پھر بھی ہم نے اس پوئنٹ کو سمجھنا ہے کہ جو وید بتاتے ہیں جو وید بتاتے ہیں وہ لیلا کی کس نے ہے جو ویدوں میں ورنیت لیلا جس نے کی He is God جو ویدوں میں لکھے ہیں لکشن بھگوان کے اور جس نے یہ لیلا کی ہے He is God وہ ہے پرماتما تو یہ لیلا کس نے کی اب تو آپ کو دکھا رہے ہیں کبیر ساگر سے اور پھر آپ کو دکھائیں گے ویدوں سے ویدوں میں یہی لکھا ہے تو آسانی سے سمجھنا جائے گا پہچان لیں گے ہم اپنے پرمپتا کو جو ہمارے لئے بھٹک رہے ہیں ہمیں کھوز رہے ہیں ہمیں صدبودی دینا چاہتے ہیں ہم اس کال کے جھوٹے سکھ کو اسی کو سکھ مان کر یہیں کی بیوستہ مانگتے رہتے ہیں یہ ہو جاو ہے کار ہو جاو ہے کوٹھی بن جاو ہے اور سب کچھ ہو گیا ایک دن مرتی ہوگی پھر گدا بن جاو ہے یا کیے کام آئی آپ کے کوٹھیاں پرماتما سے مانگو کیا بتاتے ہیں بھگوان پرماتما ہمیں مانگنا سکھاتے ہیں کہ مجھ سے یہ مانگو سائیں اتنا دیجئے جس میں کٹم سماو ہے ہم بھی بکھے نہ رہیں کوئی آتی تھی نہ بکھا جا رہا ہے اتنا مانگو بھگوان سے زیادہ مت مانگو زیادہ تو یہ آپ کے دلدل بن جائے گی آپ کو یہ پھسا کر رکھ دے گا اور آپ کی جا میں کٹم سماو ہے کارتا ہے ریکوارمنٹ آف دا فیملی ہمارے پریوار کو جو اوسک وستو ہو پرماتما وہ اپلد کرانا ہے تو اس میں سارا کچھ آ گیا سیس کیا بچہ مکان بھی دے گا آج کل جو کلیو گھائش میں گاڑی تھی یہ گاڑی بھی دے گا بھگوان آپ اتنا مانگو جا میں کٹم سماو ہے اور ہم بھی بکھے نہ رہے ہیں بیسے اب جب اکال گرا کرتے تھے کہتے ہیں دلی کے بادسا اپنا راج تاک کر بکشا مانگنے کے لیے پتے توڑ توڑ کر کھاتے تھے روٹی مل جاتی ہے ٹائم پر اس کے بعد بکواد سوچتا ہے من بڑی کوٹھی بناوں بڑی کار لوں اور بینک بیلنس بنا دوں بینک بیلنس بنانا نہ تھا بگتی کا اور دھرم کا وہ ہم بھول گئے تو اس کو بتانے کے لیے پرماتمہ تھے جو پرکن چل رہا ہے ہم اس پر چلتے ہیں اب اس میں یہ صدق ہو گیا کہ کبیر پرماتمہ جب بالک روپ میں آئے ان کے سیسو روپ میں پرگڑ پرماتمہ کی پرورس کی لیلہ کواری گائیں سے ہوئی یہ تو پرمان ہویا کبیر ساگر میں یہ کوئی آج کا لکھا ہوا نہیں ہے سسو ورس پہلے جو پرماتمہ تھے اسی سمیں آدھن یا دربداز صاحب جی کا لکھا ہوا ہے اور کبیر پنتھیوں کے دوارہ سرکشت ہے موسیقی موسیقی